رتک شرما نے کیا جموک شمیر کا نام روشن آپ کو بتاتے چلیں کہ 33 نارچون اتلیٹ چیمپنشپ کرنال سٹیڈیم ہریانہ میں چلے ہی نیشن نیول کی اتلیٹ میں رتک شرما نے سیرول میڈل حاصل کیا ہے اور اسی کی ہی پندرہ سو میٹر دوڑ میں بھی اس نے براؤنز میڈل جو ہے وہ حاصل کیا ہے جیسے ہی رتک شرما کٹوا میں پہنچے تو ان کے گاؤں والوں اور ان کے گھر والوں نے ان کا ہار پہنا کر سواگت کیا بتاتا چلوں کہ رتک شرما کافی لمبے سمیں سے دور لگا رہے ہیں اور بینا سپورٹ کے اور آج انہوں نے ایسا مقام حاصل کیا ہے کہ آج گھر والوں کو ان پہ گھر ہے کئی ساری گیموں میں حصہ لے چکے اور کئی ساری نیشن لیول کی گیمز میں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ آج بھی جو ہے لگی پرشاسن کوئی صحیح یوگ نہیں کرتا نہیں تو وہ آنے والے سمیں میں ایک اچھے کھلاڑی بن سکتے ہیں اگر آج بھی انہیں جمہو کشمیر کا پرشاسن سپورٹ کرے گا تو انہیں انہیں اسے اتھلیٹ دور میں جو ہے وہ حصہ لے سکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کتنے میڈل جو ہیں وہ رتک شرما نے جیتے ہیں ہماری طرف سے رتک شرما کو ہارتک چھپکا منائیں رتک آپ کہاں گئے تھے کھیلنے کے لیے اور آپ نے کون سے نام جیت کے باپیس لوٹے ہیں آج سر ہماری جمہو سے ٹیم بھی تھی ہماری تیم نارتھ یون چیمپنشیب اتھلیٹ دوہر بھائی سر یہ ہوئی تھی ہریانہ میں ہوئی تھی کار نارتھ سٹیڈیوم میں ہوئی تھی سر وہاں پر سر میں نے ایک 5 کلو ایوینٹ لڑا اور سر میں نے 1500 میٹر ایوینٹ لڑا دو ایوینٹ لڑے سر میں 5 کلو میٹر سر میں نے سیکنڈ سیلبر میٹر لے کے آیا ہوں سر اور سر اس کے دو گھنٹے کے بعد سر میرے ہوئی 1500 میٹر بہاں پر ایک ہی دن ہی میرے دو گھنٹ ہوئے سر اور 1500 میٹر میں نے سر برون میٹر لے کے آیا ہوں سر تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم بتا رہے تھے انکل کی یہاں پر جو ہیں وہ ریٹک نے ابھی چھ مہینے میں تین میڈل جیت کے لائے ہیں ہماری جمہو سے کراس کنٹری چیمپنشپ کو ناگلینڈ سے سر میں نے انڈر ایٹین میں گولڈ مارا ابھی ہماری تین تاریخوں تین ستمبر کو سر ہماری کرنال سٹیڈیم میں سر میں نے اور برون میٹر اور سیلبر میٹر دونوں لے کے آیا ہوں سر تو کیا دیکھتے کیسا لگ رہا ہے آج آپ گھر پہنچے ہیں گھر والوں نے سواگت کیا ہے ہار پہنائے آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے تو اچھی فیلنگ ہوئی کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ آج وہاں پر سٹیڈیم کرنال سٹیڈیم میں جاؤں گا کچھ میڈل ملے گا کچھ پتہ نہیں چلا کیسے میڈل میڈل میلا کیسے نہیں ملے مجھے کوئی فیلنگ نہیں آ رہی ہے مجھے کیا اولمپنگ کے لیے تیاری کریں گے سر اولمپنگ کے لیے تیاری کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو وہ کرنی چاہیے سر میں تو بہنے جاتا ہوں کہ میں اسیاء علمپی میٹر لے کے آ سکتا ہوں جیسے سر میں نے تین تین میٹر لے کے آ رہا ہوں اپنی چھے مینے کے بعد سر میں نے تین میٹر لے کے آئی ہم سٹیٹ پہ ابھی تک کس نے سپورٹ نہیں کیا سر